ہماری فلم شروع ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بچی لکی کو اس کے ڈیڈ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے یہ دونوں لکی کی مام کی گرسواری کا شو دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور لکی کی مام بھی ان دونوں سے بہت پیار کرتی ہے پر تب ہی ایک حادثہ ہو جاتا ہے جس میں لکی اپنی مام کو کھو دیتی ہے پھر سین بدلتا ہے جہاں یہ پیاری لکی بڑی ہو گئی ہے اور اسے گلہریہ بہت پسند ہے پر تب ہی وہاں اس کی آنٹی آ جاتی ہے جو لکی کو سمجھاتی ہے کہ تمہارے دادا گورنر کے الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تم اس بار کوئی گڑھ بڑی مت کرنا جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ چھٹکو گلہری لکی کے پاس آ جاتی ہے اور لکی کے گھر میں دھمہ چوکری مچانا شروع کر دیتی ہے لکی اسے پکڑنے کی پوری کوشش کرتی ہے پر لکی کی بینڈ بجا دیتی ہے اور اس کے دادا جی کے موہ پر آ کرچی پک جاتی ہے جس سے دادا جی نراز ہو کر لکی کو اس کی آنٹی کے ساتھ اس کے ڈیٹ کے گھر بھیج دیتے ہیں پر بیچاری لکی وہاں نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ اپنے ڈیٹ کو پسند نہیں کرتی کیونکہ انہیں لکی کو بچپن میں خود سے دور بھیج دیا تھا تب آنٹی لکی کو سمجھاتی ہے کہ تمہاری ماں کی موت سے ٹوٹ گئے تھے اور اس جنگل سے بھرے گاؤں میں اکیلے رہتے تھے اس لئے دادا جی تمہیں اپنے پاس دے آئے پھر آنٹی چائے پینے کے لیے باہر جاتی ہے اور لکی ٹرین کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگتی ہے جہاں اسے پیارا سجنگلی گھوڑا نظر آتا ہے جس کے ساتھ اس کا پورا جھنڈ ہوتا ہے پیاری لکی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور ان گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے اپنی آنٹی سے چھپ کر ٹرین سے باہر لٹک جاتی ہے پھر آنٹی اسے دیکھ لیتی ہے اور لکی اس گھوڑ کے قریب پہنچ جاتی ہے لیکن تا بھی ایک آدمی آ کر لکی کو گرنے سے بچا لیتا ہے اس کا نام ہینڈریکس ہوتا ہے اب لکی اور اس کی آنٹی کی فائنلی اپنی ڈسنیشن پر پہنچ جاتی ہے پھر لکی کو یہاں آنے کی بلکل بھی ایک سٹائٹمنٹ نہیں ہوتی اور وہ آدمی ہینڈریکس بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہیں اتر جاتا ہے کیونکہ وہ ان سب جنگلی گھوڑوں کو بیش کر مالہ مال ہونے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں اب لکی گھوڑوں کی پرفارمس والی جگہ پر آ جاتی ہے جہاں گھوڑ سواری کرنے والی عورتیں لکی کو پہچان لیتی ہیں کیونکہ وہ اپنی مام جیسی دکھتی ہے یہ سب عورتیں لکی کی مام کے ساتھ پرفارمس کیا کرتی تھی اور وہ لکی کو اس کی مام جیسے کپڑا بھی دیتی ہیں اور وہاں ایک پیاری سی بچی برو کو بھی دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھوڑے کے ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی ٹریکس کرتی ہے جسے دیکھ کر لکی چونک جاتی ہے اور لکی نے اپنی آنٹی کو بتاتی ہے ان عورتوں نے مجھے یہ کپڑا دیا وہ سب مام کو بھی جانتی ہیں اور تب وہاں ایک چھوٹو سریپ اپنی آنٹی کے ساتھ آتا ہے وہ ان کو منزل تک پہنچانے کا وعدہ کرتا ہے اس کے لئے وہ چار آنے مانگتا ہے تو سسپنس بڑی چلاکی سے کہتا ہے آپ کی منزل وہ رہی پہنچا دیا نا ایک سیکنڈ میں اور آنٹی بھی اسے چار آنے دے دیتی ہیں پر تب ہی سسپنس کی بہن وہاں آ کر اسے پکڑ دیتی ہے وہ آنٹی کے پیسے بھی روٹا دیتی ہے اور اس کا نام ابنگل ہے پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے چری جاتی ہے لکی تو اسے گھوڑ سواری کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اب وہ دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں لکی کے ڈیڈ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور جلدی سے لکی کو اس کا کمرہ دکھاتے ہیں جس پر چاروں طرف سٹا بریز بنی ہوتی ہیں کیونکہ بچوان میں لکی کو سٹا بریز بہت پسانتی بچارے لکی کے ڈیڈ اس سے بہت پیار کرتے ہیں بلہ یہ لکی ان سے اتنے سالوں دور دہی پر اپنا بچہ تو سب کو پیارا ہوتا ہے پر لکی کے ڈیڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور لکی کو علماری میں کپڑے رکھتے ہوئے ایک سیگرٹ روم نظر آتا ہے وہ جلدی سے اس روم میں جاتی ہے وہ اس روم میں لکی کی مام کی ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر لکی بہت خوش ہوتی ہے اور تب ہی لکی کو گھوڑوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں لکی باگ کر کر سے باہر آ جاتی ہے اور گھوڑوں کے بارے کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں سے یہ بینگل ملتی ہے پر تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہی آدمی ہینڈریکس اس جنگلی گھوڑے کو زبردستی قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس گھوڑے کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اور تب ہی لکی اپنے ڈیڈ کو لے کر وہاں آ جاتی ہے لکی کے ڈیڈ ان سب گھوڑوں کے ساتھ پیار سے پیش آنے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑا انہی کا ہوتا ہے تب وہ اس گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں پر لکی اس گھوڑے کو کھول دیتی ہے اور اب رات میں لکی اپنے ڈیڈ اور آنٹی کے ساتھ خوب گھپے لڑا رہی ہوتی ہے تب لکی کے ڈیڈ اس سے پوچھتے ہیں تمہارا پہلا دن کیسا گزرا جس پر وہ بتاتی ہے بہت اچھا میں نے ایک دوست بھی بنایا ہے جس کا نام سیپریٹ ہے وہ مجھے ٹرین کے وقت ملا تھا تو آنٹی کہتی ہے وہ ایک گھوڑا ہے تب ڈیڈ لکی کو اس گھوڑے سے دور رہنے کو کہتے ہیں لیکن لکی کہتی ہے لیکن لکی کہتی ہے کہ اس میں سیپریٹ کی کیا غلطی اگر ماں گھوڑے پر سے گیری تھی پر لکی کے ڈیڈ لکی کو گھوڑے کے پاس جانے سے منع کر دیتے ہیں جس سے لکی نراز ہو جاتی ہے اور پھر اگلے دن لکی پھر سے گھوڑے کے پاس آ جاتی ہے جس کا نام اس نے سیپریٹ رکھا تھا لکی سیپریٹ کی رسی کھول دیتی ہے پر سیپریٹ کافی گھبرایا ہوا ہوتا ہے تب ڈیڈ لکی کو سمجھاتی ہے کہ گھوڑے فیل کر سکتے ہیں تم میں اسے پیار سے کابو کرنا ہوگا تو بیچاری لکی سیپریٹ کو کھانے کے لیے آلو دینے لگتی ہے جس سے ڈیڈ لکی کو صحیب دیتی ہے پر بتاتی ہے کہ گھوڑے آلو نہیں میٹھا پسند کرتے ہیں پر سیپریٹ ابھی بھی لکی کے پاس نہیں آتا تب بھی انگل لکی سے کہتی ہے تم سب رکھو ان سب چیزوں میں ٹائم لگتا ہے جس پر لکی سیپریٹ کے لیے بہت سارے سیب لے کر آتی ہے اور سیپریٹ کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتی ہے اب دیرے دیرے سیپریٹ بھی لکی کے پاس آ جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہ لکی پر پوری طرح سے اعتماد نہیں کر پایا پر اب پیاری لکی بھی ہار نہیں مانتی جسے دیکھ کر سیپریٹ لکی کے پاس آ جاتا ہے اور اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے پر ایسا ہوتے ہوئے ہینڈسن بھی دیکھ رہتا ہے دوسری طرف اب سیپریٹ سے دوستی ہو جانے سے لکی بھی بہت خوش ہوتی ہے ایک اچھی سی ڈیس پین کا سیپریٹ کے پاس آ جاتی ہے اور سیپریٹ کو کھانے کے لیے ٹافی دیتی ہے جس کے بعد لکی سیپریٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ نقام یاب ہو جاتی ہے لکی تب بھی وہاں سیلپس آ جاتا ہے اور وہ لکی کو لکڑی پر چڑھ کر گھوڑے پر بیٹھنے کا آئیڈیا دیتا ہے اور سیپریٹ ایسا کرنے پر لکی کو لے کر باڑے سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ لکی نے غلطی سے باڑے کا دروازہ کھول دیا تھا اور لکی کو بچانے کے لیے برو اور اینگل بھی اس کے پیچھے جاتی ہیں سیسپینس آ کر اپنے ڈیاب کو بتاتا ہے کہ لکی اس گھوڑے پر بیٹھ کر باہر چلی گئی اور وہاں لکی کے ڈیاب بھی ہوتے ہیں وہیں سیپریٹ لکی کو لے کر خطرناک پہاڑیاں گاٹیوں میں پہنچ جاتا ہے پر تب ہی برو اور وہاں آ کر لکی کو بچا لیتی ہے اور برو کے ڈیاب لکی کے ڈیاب بھی وہاں آ جاتے ہیں پھر ان سب کو واپس گھر لے کر آتے ہیں پر لکی کے ڈیاب اس پر غصہ ہوتے ہیں وہ لکی کو واپس دادہ جی کے پاس بھیجنے کی بات کرتے ہیں جس سے لکی غصہ ہو جاتی ہے اور اپنے روم میں آ کر اپنی مام کی جیزیں دیکھنے لگتی ہے ان کے جوتے پہن لیتی ہے جس کے بعد وہ پھٹکی سے باہر آ جاتی ہے اور بیگ میں سیپ بھر کر گھر سے بھاگ جاتی ہے چھپتے چھپاتے ہوئے جنگل میں پہنچ جاتی ہے یہاں لکی کو پیارے پیارے جنگلوں نظر آتے ہیں وہاں سے سیپریٹ بھی مل جاتا ہے لکی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے وہاں سیپریٹ کا جھنڈ بھی ہوتا ہے جن سب کو لکی کھانے کے لیے سیو دیتی ہے وہ سب بھی لکی کے دوست بن جاتے ہیں تب بھی وہاں ہینڈرکسن اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے ان سب کو ایک ایک کر کے پکڑنے لگتا ہے ہینڈرکسن کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ سیپریٹ لکی کا دوست ہے اس لیے ہینڈرکسن لکی پر نظر رکھے ہوئے تھا جس وجہ سے آج وہ سب ہی گھوڑوں کو پکڑ لیتا ہے اور انہیں ٹرین میں بھر دیتا ہے پر سب سیپریٹ کو نہیں پکڑ پاتے وہ سیپریٹ کے پورے جھنڈ کو لے کر چلے جاتے ہیں جس سے بچاری لکی بہت اداس ہو جاتی ہے اب سیپریٹ بھی لکی سے اس کے جھنڈ کے بچانے کے لیے استعداء کرتا ہے تب ہی لکی سیپریٹ پر بیٹھ کر گروہ اور ایمیکل کے پاس آتی ہے وہ ان دونوں کو ساری بات بتاتی ہے جہاں برو نقشے کی مدد سے لکی کو سمجھاتی ہے کہ وہ ٹرین سے جہاز پر جا رہے ہیں تاکہ وہ گھوڑوں کو وہاں سے لے جا سکیں ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں گھاٹیوں سے جاننا ہوگا پر ان کی یہ باتیں اب لکی گروہ اور ایمیکل سیپریٹ کے جھنڈ کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں پر شارٹ کڑ کے چکر وہ تینوں خطر ناغنوں کیلی چوٹیوں پر پہنچ جاتے ہیں جسے پار کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہاں پر سیپریٹ بہت بہادری دکھاتا ہے جسے دیکھ کر لکی کو بھی اس پر اعتماد ہوتا ہے اور وہ دونے دیرے دیرے آگے بڑھنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر گروہ اور ایمیکل بھی آگے بڑھنے کی عمت آ جاتی ہے اور تینوں میر کر اس خطرناک پاری سیسر کو پار کر لیتی ہیں جس سے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس جگہ رات کو رکتی ہیں جہاں اگلے دن ان چوروں کی ٹرین آئے گی اور وہاں وہ تینوں خوب مستی بھی کرتی ہیں سٹیف اب اپنے ڈیٹ کو بتا دیتا ہے کہ وہ تینوں کھوڑوں کو بچانے کے لیے چلی گئیں جس پر بروہ کے ڈیٹ جلدی سے یہ بات لکی کے ڈیٹ کو بتاتے ہیں جس سے لکی کے آنٹی بھی سن لیتی ہے اور وہ تینوں بھی لکی کے ڈیٹ کی بنائی ہوئی ٹرین پر سوار ہو کر اپنی بچیوں کو بچانے نکل پڑتے ہیں پر ایک کر بڑھ ہو جاتی ہے لکی سپنے میں دیکھتی ہے کہ انہیں ان سب چوروں کی بینڈ بچا دی اور سارے گوڑوں کو بچا لیا لیکن جیسے ہی وہ جاگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ٹرین وہاں پہنچ چکی ہے اور چور سپرٹ کو پی پکڑ لیتے ہیں اور لکی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ٹرین وہاں سے نکل جاتی ہے جس سے بچاری لکی بہت اداس ہو جاتی ہے تب گروہ اور ریبیکر لکی کو امید دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب تک سپرٹ جہاز پر نہیں چار جاتا ہم اسے بچا سکتے ہیں جس سے لکی میں ہمت آ جاتی ہے اور وہیں آپ وہ چور گھوڑوں کو جہاز پر چڑھانے کا کام شروع کر دیتے ہیں جہاں آپ لکی اور اس کی ساتھی بھی پہنچ جاتی ہیں لکی جلدی سے ٹرین پر چڑھ کے سپرٹ کو ازاد کرا لیتی ہے لیکن تب ہی وہ چور جہاز چلا دیتے ہیں جس پر لکی ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور وہ ایک اونچی جگہ پر چڑھ جاتی ہے اب لکی کے ڈیٹ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں پر لکی کسی کی بھی بات نہیں سنتی وہ سپرٹ کے ساتھ جہاز پر سے کود جاتی ہے اور وہ دونوں چھلانگ لگا کر جہاز پر پہنچ جاتے ہیں جہاں لکی سب ہی گھوڑوں کو ازاد کر دیتی ہے اور سپرٹ اور لکی مل کر ان چوروں کی بینڈ بجا دیتے ہیں جس کے بعد سارے گھوڑے پانی میں کود جاتے ہیں اور لکی کو ڈوبنے سے اس کے ڈیٹ اور سپرٹ بچا لیتے ہیں یہ سب کنارے پر آ جاتے ہیں جہاں اب لکی اپنے ڈیٹ سے معافی مانگتی ہے پر اس کے ڈیٹ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تم پر ناز ہے جاؤ جسے تم نے شروع کیا تھا اسے ختم کرو جس سے لکی اپنے ڈیٹ کے گھرے لگ جاتی ہے اور اب لکی برو اور بینگل سب بھی گھوڑوں کو لے کر جنگل پہنچ جاتی ہیں جہاں سے لکی جہاں سے اب لکی سپرٹ کو الویدہ کہنا ہوگا کیونکہ ان سب کا گھر ان ہری بھری بادیوں میں ہے جس سے سب بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اور سارے گھوڑے لکی کو الویدہ کہہ دیتے ہیں اور سپرٹ بھی لکی کو الویدہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف نکل جاتا ہے اب لکی اپنی مام کا ڈریس پینکر فیسٹیوال میں آ جاتی ہے جہاں لکی کے ڈیٹ ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں جس پر آنٹی بھی ان کے ساتھ جنہی رہنے کی بات کرتی ہے اور یہ سب کسی کسی رہنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوستو یہ مووی اینڈ ہوئی ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں